میری بہنوں اگر اللہ اکبر محبت کے نام پر پیار کے نام پر افیر کے نام پر ناجائز تعلقات کے نام پر اگر شادی بھی ہو گئی دو پرسن لوگوں کی شادی ہوتی ہے اچھے نو پرسن لوگوں کی شادیاں نائنٹی ایٹ فیسر لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی اللہ اکبر اس لیے کہ نوجوان لڑکے خاص طور پر مرد اس قدر معاذ اللہ ایاری کا شکار ہوتے اس معاملے میں مکانی کا شکار ہوتے ہیں جس طریقے سے ایک بھوڑا پھول کا رسچوس کر کے دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کرتا اسی طرح مرد جو ہے محبت کا جہسہ دے کر پیار کا جہسہ دے کر شادی کی لالج دے کر قیمتی توفے دے کر اللہ اکبر عورت کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں اور پھر وہ برباد ہو جاتی ہے مگر یاد رکھیں یہ سب اگر اس کے ساتھ ہو رہا ہو جو کلمہ پڑھتا ہو جو ایمان والا ہو جو مسلمان ہو تو بھی یہ بہت مایوب ہے اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی مگر کیا کریں اب ہم وہ دکھ والے دن دیکھ رہے ہیں وہ تکلیف والے دن دیکھ رہے ہیں کل تک تو یہ سارے ناجائز معاملات مسلم نڑکوں کے ساتھ ہوتے تھے لڑکیوں کے مسلم نڑکیاں مسلم نڑکوں کے ساتھ کرتی تھی اور اس کی بھی اسلام اور مسلمین نے علماء نے کبھی تائید نہیں کی اور اب حالات ایسے پلٹا کھا رہے ہیں اللہ ہو اکبر کے کلمہ پڑھنے والی لڑکیاں منکرین اسلام سے اللہ ہو اکبر ناجائز تعلقات قائم کر رہی ہیں اور وہ لوگ مضبوط اللہ اللہ ایک سازش کے تحت منظم سازش کے تحت اچھے گفت دے کر تیمتی گفت دے کر اجاغ الگ الگ طور کی لالچ دے کر بچیوں کو ماز اللہ اللہ ہو اکبر جرائم میں گرفتار کر رہے ہیں اور کبھی کبھی مذہب سے بھی دور کر دیتے ہیں کبھی کبھی مرتب بھی کر دیتے ہیں اسلام سے بھی پھیر دیتے ہیں یاد رکھنا میری بہنوں اگر جان دے کر ایمان بچے تو سودا سستا ہے اس لیے کہ ایمان وہ سرمایا ہے بلال حفشی کو نہیں دیکھتے حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیتا گیا مکہ کی گلیوں میں پیٹا گیا مکہ کی گلیوں میں زخمی کیا گیا ریک پر لٹا کر کے سینے پہ پتر لٹ دیا گیا اس کے باوجود بھی منکرین اسلام ان کا ایمان چھین نہ سکے اے خاتون جنت کی کنیزو مجھے بتاؤ صرف شادی کی بنیاد پر صرف گھر بسانے کے لیے تم اس رسول کو چھوڑ کر کے جا رہی ہو اس رسول کا پیارا دین چھوڑ کر کے جا رہی ہو اللہ اکبر جس نے ظالم معاشرے میں عورت کو عزت عطا کی لوگ تو بچی پیدا ہونے کے بعد بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے کس نے بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا وہ میرا اور تمہارا رسول ہے وہ آمینہ کے لان ہے اللہ اکبر شوہر کی چتا پر عورتیں زندہ جلائی جاتی تھی کس کے نظام پاک نے تمہیں بچایا جلنے سے مرتا ہونے سے اس رسول نے آج شادیوں کے نام پہ جسے چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہو آج ماد اللہ جس کا دین چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہو یاد رکھنا دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ایک دن دنیا سے کچھ کرنا ہے ایمان والوں کے لیے آخرت میں ہمیشہ کی راحت ہے اور منکرین اسلام کے لیے آخرت میں ہمیشہ کا عذاب ہے اس لیے دنیا کی رنگ ریلیوں کے لیے اور پھر منکرین اسلام سے تعلقات ناجائز پیدا کر کے کیا انجام کو پہنچ رہی ہے اخبارات کے طرح شکم ہیں موسیقی موسیقی